ممتاز عدبی شخصیت کالم نگار چودری محمود اسکر کی کتاب یارب کی تقریب رون مائک کا انعقاد اولڈم کے مقامی حال میں ہوا برطانیہ بھر سے عدبی شخصیت کے علاوہ دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی سرکردہ شخصیات کونسل جنرل تارک وزیر لارڈ میر مانچسٹر یاسمین ڈار نے خصوصی شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں عارف چودری ممتاز عدبی شخصیت کالم نگار چودری محمود اسکر کی کتاب یارب کی تقریب رون مائک کا انعقاد اولڈم کے مقامی حال میں ہوا برطانیہ بھر سے عدبی شخصیت کے علاوہ دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی سرکردہ شخصیت کونسل جنرل تارک وزیر لارڈ میر مانچسٹر یاسمین ڈار جمو کشمیر تحریک حقود ارادیت انٹرنیشنل کے بانیوں چیرمن راجہ نجابت حسین سابق رکر یورپن پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد حیدر کریم سابق میر بھئی شہینہ حارون سماجی رہنمہ رضیہ چودری سمینہ خان حالیہ حاشمی چیرمن پریس کلوب اف پاکستان اجاز افضل شیخ صدر سید مظہر حسین بخاری کاروبائی شخصیت چودری مسارت عدبی شخصیت چودری سکندر میجر حارون نغمانہ کنول شیخ امتیاس مولانا محمد اقبال چودری تاثیر شوکت قریشی سابرا نحیر چودری سہر علی محم کانسل جنرل تارک وزیر نے کہا کہ یارب خوبصورت کتاب ہے جس میں سفر حج بیان کیا گیا ہے میری دعا ہے کہ جو لوگ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کتاب سے ضرور استفادہ حاصل کریں لارگ نیر مانچسٹر سیٹی کانسلر یاسمین ڈار نے کہا کہ کتاب سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا جمع کشمیر تحریکی حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے بانیو چیئرمن راجہ نجابد حسین اور ڈاکٹر سناؤلہ نے مسلمان کمیونٹی سے درخواست کی کہ اگر وہ حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اس موالے سے جو معلومات دی گئی ہیں کاب سے ستائش ہیں سابق رکن یورپین پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد حیدر کریم نے کہا کہ کمیونٹی حج و عمرہ کی بابرکت سادت کی ادائیگی کے لیے یارب کتاب سے مفید معلومات حاصل کر سکتی ہے ساروک میر بری کانسلر شہینہ حارون نے کہا کہ ایک مفید کمیونٹی کو ضرور پڑھ کر مفید معلومات حاصل کرنی چاہیے سماری شخصیت آلیہ حاشمی نے کہا کہ سفرنامہ میں لکھی معلومات سے کمیونٹی کو حج و عمرہ کی ادائیگی میں آسانی ہوگی سمینہ خان نے کہا کہ حج کے مسائل کو خوبصورت انداز سے بیاند کیا گیا ہے جسے پڑھ کر خوف بھی تاری ہوتا ہے لیکن فریضہ حج و عمرہ کی ادائیگی میں آسانی کے لیے انتہائی مفید معلومات بھی ہے ڈاکٹر حامد خان نے کہا کہ حج کے سفر کو لکھنا سعادت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حج و عمرہ کی ادائیگی کا بلاوہ نہیں آتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر سفر حج لکھنا بھی ممکن نہیں حج کا سفر ہے اور جو اس میں آج پہلے مسائل ہوتے ہیں عام لوگوں کے اس کی ایک سلکی کے ساتھ بیاند کیا گیا ہے یہ دیمانی ہے وہ پڑھتے ہوئے دل خوف خوف کیا آتا ہے عمرو رستر ساتھ کی بہت بہترین کتاب ہے اس کا ضرور پڑے اور کمیٹریز کتاب ہے کہ پڑے اس سے آپ کو جو سفر نام ہے اس سے آپ کو بہت سی انکومیشن دلیں گی یہ اطلاعات میں لوگوں نے اکنی دنچسپی لی اس کتاب کے تقریب میں شامل ہوئے میں تمام دوستوں کا اور پاسٹور پر مہمانہ خصوصی جو ہیں لارڈ میر یاسمین ڈار اپنا ایم ای پی پارمر ایم ای پی جو ہیں سجار سرین صاحب اس کا ہینا خارون صاحبہ ان سب کا اور کونسل جنر صاحب کا خصوصی شکریہ رہا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس تقریب کو پذیرائی دی یہاں حاضر ہوئے اور بھوک کو اتنی زیادہ حمیلی تھی مناس کے حج اور عمرہ بارے آبیتی رداد کو کتاب کی شکل دیکھ کر ممتاز عدبی اور صحافتی شخصیت چودری محمود اسگر نے امت مسلمہ کے لیے عظیم کارنامہ سرانجام دیا کیمنٹس کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں انٹرگراؤنڈ نیوز